اسلام علیکم ایمور کیسے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے بہت ہی کمال کے تکہ کباب کی ریسپی تو اس سے پہلے میں نے چینل کو سبکرائب کلے اور میری ویڈیو کو لائک کلے با ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہماری آج کے ریسپی تو میں تین کلوکے قریب جو تکہیں وہ میں نے لیا ہے جو میں نے ایت کے تیسے دن کے منٹ کر کے رکھے ہوئے تھے کیونکہ ایت کے فوراں بعد گوشت وغیرہ کھانے کو دل نہیں کرتا تو اس لئے آج ہم تکہ کباب بنے رہا تو میں نے جو اس میں چیز اپنے جو میں نے پیش کونٹیٹ بھی بتا جاتی ہوں اور اس کی لسٹ بھی شور کر دی جو میں نے چیزیس میں آٹ کی ہیں اس میں میں نے سب سے پہلے اس کو واش کیا اس کے بعد ایک کپ سرکہ لگا کے اس کو تھوڑتے کے لیے چھوڑ دیا اس کے بعد دہی میں میں نے چیز اپنے گاڑا ڈال کے اس کو منٹ کیا دہی میں میں نے نمک میرچ کالی میرچ حلدی گرم مسالہ کچھا پپیتا کچھری پاورڈر لیمون جوز ادھر کلسن کا پیسٹ ہری میرچی تکہ مسالہ ان ساری چیز جو کو میں نے مکس کر کے اور تھوڑی سی منی حلدی لیتی ہاف ٹیبل سپون کے قریب اس کو کلر دینے کے لگے تو ساری چوزوں کو میں نے مکس کر کے اس کے اوپر لگا کے اس کو چھوڑ گیا تو اس کے بعد اس کو میں نے فریز کر لیا تھا اور آج میں اس کے ساتھ بنا رہی بہت ہی مزے کے بنتے بہت ہی ٹیسٹی بنتے لیکن میں ایک ڈیفرنس ٹائم میں بنا ہوں سب سے پہلے جو تکیوں کو ہمیں ہاف سٹیم کلوں گے سی ہو کہ آپ کے تکیوں سے اندر تک سے پک جائیں گے تب سٹ پکاتے تو تکیں جو ان سے اوپر سے پکے ہوتے ہیں اندر سے وہ کچھ ہوتے ہیں اب ہم تکوں کا مینٹ کر کے رکھ دیں گے اس کے بعد ہم لیتے ہیں کیمہ کیمہ جنسا وہ بھی میرا تین کلوں کے قریب ہی لیا ہے اور دیکھیں کتنا زبادہ سا اور فریز ہو اس کو میں نے فریز سے نکالنے کے بعد اس کو شاپر سمیت کسی اچھانے میں رکھ دے تاکہ اس کا جو پانیاں وہ نکل جائے کیونکہ بہت سے لوگ دو مسٹیک کرتے ہیں ایک تو اس میں چربی کام لیتے ہیں دوسرا اس کو جو فریز سے نکالتے تو اس کا پانی نچوڑ دیتے اس سے یہ ہوتا آپ کا جو کباب ہے وہ اچھے نہیں بنتے کتنا زبادہ سنا ہے اس میں پانی ہے بلکل صحیح ہے ڈرائے سا اور بہت ہی زبادہ سا اور کیمہ زیادہ بریک بھی نہیں ہونا چاہیے کریم اور بہت موٹا بھی نہیں ہونا چاہیے اس سے آپ کے کباب اچھے نہیں بنے کے درمیانہ ہونے جائے فائن سا اور بہت ہی زبادہ سا ہے پھر آپ کے کباب ریڈی ہوں گے اب ہم ریڈی کرتے ہیں کیا کہ کچھ ہم نے چیزیں وغیر ہیں ڈرائی وہ میں اس میں ڈال دوں کیونکہ اس کے اندر سرکہ بھی ڈالنا تو دونوں کی کونٹیٹی ہم ایکوال کریں گے اگر زیادہ لیں گے تو زیادہ کھٹے سے بنیں گے تو اس کے ان کے کونٹیٹی ایکوال ہوگی اور وینیکر جو میں لے رہی ہوں وائٹ وینیکر یہ بھی ہم فور ٹیبل سپون کے قریب اس میں ایڈ کریں گے اور وینیکر کے ساتھ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے کچھو پورٹر جون سا آپ کو ایزی لی پنساری کی شعب سے بھی لے سکتے ہیں کھلے والا اور اور جیسے منہ پیکنگ والا لے سکتے ہیں جو آپ کو دونوں میں سے ملی ہے وہ لے سکتے ہیں 2 ٹیبل من کے قریب میں کچھو پورٹر ایڈ کر دوں گے اور ساتھ میں 1 ٹیبل سپون چاٹ مسالہ اور اس کے ساتھ ہم ایڈ کر دیں گے نمک اکارڈنگفادی ہوں 2 ڈیوڈ سپن میں اٹھ کریں گے کٹی ہوا لال میرچ اور اس کے ساتھ ہمیں اٹھ کریں گے 1 ڈیوڈ سپن بلیک پیپر جو ہاف ہے اور اس کے ساتھ میں لے رہی ہوں سکہ دھنیا زیرہ زیرہ جو انسا 2 ڈیوڈ سپن اور سکہ دھنیا بھی 2 ڈیوڈ سپن کے قریب ہوگا اور 1 ڈیوڈ سپن میں لے رہی ہوں گرم مسالہ ان تینوں چیزوں کو ہم سوتے کر لیں گے دو سے تین منٹ تک سوتے کریں گے جب اس کو سوتے کر کے ہم کباب کے اندر اٹھ کریں گے تو اس کا فلیور بہت ہی مزے کا آتا ہے بہت ہی ٹیسٹی لگ رہا ہوتا ہے اور میں نے سوتے کر کے اس کو سمجھ کے ساتھ ہی میش کر لیا اب ہم اسے کیمیں کے اندر ایڈ کر دیں گے اور بہت ہی مزے کے بنتے ہیں ان کو اچھی طرح مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم ان ساری چیزوں کو کیمیں کے جاسے مکس کر لیں اس کو ہم فریز میں رکھ دیں گے اور جب میں بنانا تو ہم اسے نکال لیں گے اور ساتھ میں بنا رہی ہوں سیلڈ 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 کے لیے بندگو گوپی گاجر کھیرہ ٹوماٹر اور انین اس کے ساتھ ہم بہت ہی مزہ دار سی سیلڈ بنائیں گے تکے کباب کے ساتھ کھانے کے لیے سو میں نے اب ان کی کٹنگ کر لیا ہے کھیروں کی میں نے گول کٹنگ کی ہے گاجر کی میں نے سلائس کی ٹوماٹروں کی بھی سلائس اور انین کو میں نے گول کٹ کیا اور گوپی کو میں نے بریک سا بن گوپی ٹھیک ہے ان کو بول میں ڈال کر سلات ڈرڈی کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کھیرہ وغیرہ جو ساری چیزیں میں اس کے در ڈالنے کے بعد میں آپ کو کٹ کھاتی بہت ہی مزے کی سیلڈ بنتی ہے اور دیکھے کباب کے ساتھ تو بہت ہی مزا تھا اس کو آپ ڈال کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں بہت ہی مزے کی بنتی ہے اب جو میں اس کے در چیزیں ڈال دوں ہوں ہاف ٹیبل سپون لینے بلیک پیپر وہ ڈال دوں گی اور ہاف ٹیبل سپون کٹی لال میرچ وہ ڈال دیں گے اور ہاف ٹیبل سپون چاٹ مسالہ وہ ایڈ کر دیں گے وائٹ وینیکر یہ میں لے رہی ہوں ٹو ٹیبل سپون وہ ہم اس کے در ای ایڈ کر دوں گی مائنیز اس کے ساتھ بہت ہی مزے دار سے بنتی ہے آپ کی سیلڈ بہت ہی عزیز لگتی ہے اور ٹو ٹیبل سپون لینے میں مائنیز ہے وہ میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی اب ہم ان ساری چیزوں کو اچھی طرح مکس کریں گے اور مزے دار سے ہماری سالڈ دون سے وہ ریڈی ہو جائے گی جب بہت ہی مزے آتا ہے کھانے میں اس کو میں رکھ دوں گی فریزر میں اور دن نیکس میں آپ کو دکھاتی بہت ہی مزے کی میں بنا رہی ہوں سوس تو اس کے لیے میں میں نے لیا ہے چلی والی چلی کارلک اور ساتھ لیے میں نے مائنیز اور اس میں سب سے زیادہ کونٹیٹی میں لے رہی ہوں کیونکہ اس کے ساتھ بڑھے ہی مزے کی سوسرڈ ہو جو تکیاں کباب کے ساتھ پکوڑوں کے ساتھ اور ڈیفرنز آپ فرائی چیزوں کے ساتھ کھا سکتے ہیں میں نے ٹو ٹیبل سپون کے لیے ہاف کونٹیٹی اور مائنیز کے جس میں ٹو ٹیبل سپون کے قریب دن سام اس میں مائنیز ہے وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور مائنیز ایڈ کرنے کے بعد آپ اس کو اچھی طرح میں نے اس کو مکس کرنے کے بعد وان ٹیبل سپون لے رہی ہوں ہنی ہنی ڈال جائیں گے اور ہنی کے ساتھ اور ہاف ٹیبل سپون چاٹ مسالہ اس کو ڈال کر میں اچھی طرح میں اچھی طرح اس کو مکس کرنے کے بعد ہماری مزے دارچی سوس ریڈی ہو چکے اسے فریج میں رکھ لیں گے اب اچھا جی جو ہمارے تکے جن سے وہ ریڈی ہو چکے میں نے ان کو سٹیم دے لیے دیکھے کتنے زبجت سے لگ رہے ہیں ان کو میں سیخوں پر لگا رہی ہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اس سے انجاب کے تکے اندر تک سے پک جاتے ہیں اور جب آپ نے سیخوں پر لگانا ہے جو اس کے مسالہ جن سے اس کو ساتھ آپ نے جو بوٹین اس کے ساتھ لگا لگا کہ اپنی سیخوں پر لگانا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ بہت ہی زبجت سے بنتے ہیں اب جن سے سیخوں پر لگانے کے بعد ہم کباب لگائیں گے سیخوں پر تکے لگ چکے تھے اب کباب لگائیں گے کباب کا ٹیکچر تک اتنا زبجت سے فریز ہونے کے بعد بہت ہی زبجت سے ریڈی ہو چ چکے ہیں اچھا جی آپ چاہو تو فرائی کر کے بھی کھا سکتے اور کوئلے کی سٹیم دے کے بھی کھا سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے اور بہت ہی مزے کے بنتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں اور اس کا لگانے کے بعد سکھو پہ میں آپ کو چھت کا ویدر دکھا جو کتنا زبادہ سے ہے اور دیکھیں جو کتنا زبادہ سے چھت کا ویدر ہے اور سنسٹ ہے سورج جونسا وہ گروپ ہونے والا سورج کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور بادر بھی اتنے وہ خوبصورت لگ رہا ہے بارش ہونے کے بعد اتنا خوبصورت ویدر ہو چکا واہنا اور دیکھنے میں اتنا خوبصورت لگ رہا اور تھوڑی ہی دیر میں شام ہونے والی اور اس طرح کا وہ منظر ہوچکا واہے بادروں کا اور میں آپ کو ساتھ دکھا ہیتای خوبصورت لگ رہا ہے اسے دبٹکے کباب جونسا میں سیکھو پہ لگا لیا ہوئے اب ہم اس کو انگیتھی پہ لگاتے وہ میں آپ کو دکھاتے ہوئے جنسے وہ ہیٹ اپ ہو چکا ہوا ہے اب ان کو ہلکہ ہلکی سٹیم جن سے وہاں ملے رہے ہیں بہت ہی زبطہ سے وہ ریڈی ہو رہے ہیں اور ان کے خوشبو اتنی پیاری لگ رہی تھی اور اتنی مزے کے لگ رہی تھی اور ساہا ساتھ ان کے خوشبو بہت ہی مزے کے لگ رہی تکے جن سے آدھے پک چکے ہیں سٹیم ہو چکے ہیں اور کباب بھی آلماس تھوڑے بہت ہی رہے گیا پکنے میں اور ساہا ساتھ ہلکہ ہلکہ سا میں گھیلگا آ رہی ہوں ان کے اندر جو بڑے ہی مزے کی کچھ خوشبو رہتے ہیں تکو کے اور کباب کے اوپر جلے سے بہت جلدی وہ بہت سٹیم بھی اور ہوتے ہیں پک بھی رہتے ہیں بڑے ہی مزے کی وہ سیکھ کر رہتے ہیں اوپر کوئلوں کے سو یہ تھوڑی دن میں ریڈی ہو جاتے ہیں پھر میں آپ کو اس کا پلٹر بنا کر دکھاتی ہوں مزے دار سے تکو کباب کا جیسے کہ کباب اور تکے ریڈی ہو چکے ہیں میں نے اس کا پلٹر بنا لیا ہوا تکے اور یہ ہے املی اور خوبانی کی چٹنی جس کی ریڈی ریسپی آپ کے ساتھ میں شیئر کر چکے ہیں میرے چینلل سے آپ لے سکتے ہیں اور یہ ہے ساوس اور سیلڈ اور دن تکے اور کباب اور میں آپ کو توڑ کے بھی تکے دکھاتا ہوں کتنے مزے اور کتنے ٹیسٹی وہ بنے اور دیکھ لے کتنے سوفٹ بنے ہیں اس طرح بنا سکتے ہیں بہت ہی ایزی میتھڑ ہے اور کباب میں میں آپ کو دکھاتا ہوں کتنے مزے اور کتنا سوفٹ سا بنا ہوا اور آپ کو ٹیسٹ کر کے بھی دکھاتا ہوں کتنے مزے کے ہیں اور اتنا مزے کی ان کی خوشبہ آ رہے ہیں میں آپ کو بتاہ نہیں سکتے اور کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی اور لا جواب بنے تھے امیت کہتے ہوں کہ آپ کو میرے ریسپی بہت اچھے لیکن